موسیقی سحافت سے متعلق ملگیر ستے کی اڈوائزری باڈی پریس کاؤنسل اف انڈیا کی حیدرباد میں 26 اور 27 جون کو دو روزہ انکوائری کمیٹی کا اجلاس صدر نشین پریس کاؤنسل اف انڈیا جسٹس سی کے پرساد کی قیادت میں منقض ہوا اس اجلاس میں سحافیوں کی شکایتیں سنی گئی اور چند سحافتی اداروں کے خلاف ریکمینڈیشن بھی کیے گئے بعد ازان جسٹس سی کے پرساد نے ایک پریس کاؤنسل اف انڈیا سے خطاب کیا اور میڈیا کو اس کی تفصیلات بھی بتائی پیش خدمت ہے میمبر پریس کاؤنسل اف انڈیا ایم ام آجید سے بی بین نیوز کے نمائند ہے خصوصی محمد عمجہ دلی کی باتشیت موسیقی 幾 سوی سن富ید میں ، vaisہم سمید ملتا ہے جدا چین سویہ بھی دور مکاروں تبنید ڈیو آنیا ملتا ہے دور مواند لغتان کاری رو ٹی رحیٰ پر مواند رو ٹی مجرور پر آنیا آنیا پر زیادہ ٹی سویہ ہماری ہی عطا ہے اندرکات ہجائے ہزاری متوچی بشترین ہاتھ ہے ہماری کمیتی ہیں ہماری کمیتی ہیں میں جیسی بچکی کے بعد اللہ کمیتی ہیں ہماری کبھنے کی ادخوانات سے مجھوڑی موسیقی 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 اور وہ نے ہی چاہتا کیا جارے ہماری نسائی کو مطمئنان روح کی شریف takes مطمئن معای جانب آلی سویاراً جی بیالا مجھے چیزیں کا لیمان سواء رہی ہماری مطمئن سوائے روح کی شرح کی شریف ایڈیو جمال شرح کی شریف اور جی بیالا سوائی جمالا سوائے روح کی شریف اور فیلے اس کی نانم بات کی دیگرزوں کے لئے ہمارے لئے جز bande میشان رکھ cylinder وقتی ج been رقم کہ اس کے مصورے 건강 mentioned British Xuumoto chassis جzw relationship جزیح رکھ пол گ unquote بات سر بعدی مستقش بھی مثال جزی جزیدEtی بات سکھا اور فقی سر کے لئے لئے جزی حوارث Want Citizenومotoesperحالی استprofی spacecraft hogy ہم نے اگراما کہ اگرام پی stringیں کسی چیز نبری، جسی نبید میرا سوائے ہے کہ اگراما کہ اگرام کو بھی متوجود کہ اگرام کو بھیجمال دستانی تنیا جلوی حوار روزیر مجھنیت۔ واقی اگرام کو بھیجمال دیویر حوار کاری، چین، شویر مجھنی، اگرام کو بھیجمال ، اور شیر مجھنیت حواره فرما کاری تنیا۔ so the problem is that in slow motor cognizance we don't know exactly what the person has done because it's on the basis of the media report if an individual comes to us then if he comes to us and takes recourse to other proceedings in a court of law we can't do anything in those matters therefore this is what we do and we try to see that the journalists are not harassed but of India के मेंबर जनाब माजीस साहब माजीस साहब आपका खेर मग्दम है सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रेस काउंसल अफ इंडिया है क्या प्रेस काउंसल अफ इंडिया एक कांस्टिशनल इदारा है जो पार्लिमेंट के जरीए एक खानून के जरीए अमल में आया है ये इदारा 1968 में खाइम हो था फिर उसमें गया पाया फिर 1975 से कंटीनू चल रहा है और नार्मली सुप्रिम कोट के जो सीनियर टार जजज होते हैं उनको इसका चेर्मिर बना जाता है ये कंपोजिशन में 28 अरकान होते हैं इसमें 5 लोग सभा के 5 राज़ सभा के अरकान होते हैं और 18 जो लोग होते हैं वो मुक्तलिफ मीडिया की कैटगरी से कोई Small and Medium News Wippers के कोई Eaters के कोई Owners के कोई Indian News Wippers Society INS के और कुछ Working Channel जिसे में आता लोग है तो ये एक कंपोजिशन होती है अब ये जो बाड़ी होती है ये अडवाईजरी कम एक्शन की बाड़ी होती है मीडिया के खिलाफ कोई बात होती है ये प्रिंट मीडिया के बारे में है لیکن اب ہم نے میڈیا کمیشن قائم کرنے کی بات کہی ہے ریکمنٹیشن دیا ہے اس میں الیکٹرونک میڈیا بھی اس کو شامل کیا جائے گا سوشن میڈیا کے بارے میں بھی آج چیئرمن جسٹیس سی کے پر ساتھ نے آپ کو بریفنگ دی ہے تو یہ دو دن تک حیدر آباد میں جلاس ہوا اس میں سعود کے جتنی بھی کیسز ہے جس میں ٹیمیل ناڈو کیرلا پورڈیچری کرناٹا کا آندر پردیش تلنگانہ کے علاوہ مہاراستر کے بھی ایک دو کیسز کو ہم نے سمات کی ٹوٹل تھرٹی نین کیسز ہوئے جس میں چار اغباروں کو سنسر کیا گیا جس میں حضر آباد کا دکن کرانے کے لیے شامل ہیں سنسر کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سنسر جو کمیٹی ریکمنٹ کرتی ہے اس کو ہم اپرو کرتے ہیں اپرو کرنے کے بعد گورنمنٹ ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے ذریعے انفرومیشن بروڈکاسٹنگ جو منسٹری ہے اس کے طرح ڈی اے وی پی کام کرتی ہے ڈی اے پی میں سے جو اشتہارات سرکار کے جاتے ہیں وہ روک جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم اسٹیٹ گورنمنٹ کا جیسا کہ ہیدراباد سے اس کا تعلق ہے ایسے کرانیکل ہیدراباد کے علاوہ دلیلے سے بھی شائع ہوتا ہے بگنر سے بھی شائع ہوتا ہے لیکن ہم انفرومیشن ڈیپارٹمنٹ جو تلنگ آنے کا ہے اس کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ اس کے اشتہارات روک دے جائیں تو یہ اومی طور پر چھے منٹ تک اس کے جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں وہ روک دے جاتے ہیں اور جہاں تک ہے یہ ایک فورم ہے بہت سے کم لوگ واقف ہیں اس فورم کے ذریعے کوئی بھی جنرلسٹ اس کے خلاف کوئی پرائیوٹ لوگ مافیا سرکار یا کوئی اور اس کے خلاف اگر جاتا ہے تو وہ انڈیویجول اپنی گریونسز کر سکتا ہے اگر ہم کو بعض اوقات ہم اقبار میں دیکھتے ہیں کہ فران کی خلاف حملہ ہوا تو ہم سو موٹو یعنی خود سے ہم کام کرتے ہیں اس کو نوٹیز دیتے ہیں جیسا کہ یو پی میں ہوا ہے تو اس میں ہم نے سو موٹو ہدر آبات کا ایک سبان کا کیس ہے اس میں ہم نے سو موٹو لیا ہے اور اس طرح سے کارناٹا ٹامیلناڈو میں ایک کارٹونیسٹ کا ہوا اس کو ہم نے سو موٹو لیا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو اختیارات ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اختیارات لیکن جتنے بھی اختیارات ہیں وہ ایکشن لینے کے لئے کافی ہیں لینے والا ایکشن لینے والا ہونا چاہیے ہیدرباد کہیں ایک اور سینئر جنرلیس شاہد قرشی پر بھی ایک فالس کیس دائر کیا گیا تھا اس بارے میں پریس کانسل اف انڈیا نے کیا کیا دیکھئے اس بارے میں کوئی نو بسے تو کیس ہوا کچھ عرصہ ہوا لیکن کوئی کیس نہیں دیا گیا لیکن ہم خود سو موٹو لے کے نوٹیز دیں گے چونکہ یہ پہلے سے ہمارے جو کیس ایک مہنا پہلے دو مہنے پہلے جو کیسز تھے اس کی ہمارے کیونکہ ایک شیڑل بنانا پڑتا ہے اس کے لئے ہر متعلقہ جو پارٹیز کو سمن دینی پڑتی ہے اور یہ کام ایک مہنا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے یعنی چیف سرکریٹری کو ڈی جی پی کو سرکار کو یا جو بھی پارٹیز ہوتی ہیں میڈیا کے ہاؤزز کو انڈیویجالز کو سمن دینا پڑتا ہے تو اس کے لئے پروسس ہوتا ہے امیڈیٹلی جو ہے ہم روپورٹ طلب کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے جو میٹنگ آپ نے دیکھیں اس کے لئے پہلے سے ایک منہ سے پہلے تیاری کرتے ہیں پرس کانسل اف انڈیا کی جانب سے کون سے بھی کیس میں بروقت کارروائی کی کوئی گنجائش ہے دیکھیں بروقت کارروائی تو ہم دیکھیں ہم ایک پروسیکوشن آتھاریٹی نہیں ہے اڈویزری آتھاریٹی ہے بروقت کارروائی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جیسا کہ یو پی کا کیس ہوا یو پی میں ایک لڑکے ایک جنرلسٹ کو مار کر اس کو لاقب میں ڈالا گیا اور اس پر پشاہ بغیرہ کیا گیا تو اس پہ فوری چیف سیکریٹری سے اور ڈی جی پی سے ریپورٹ منگائی گئی یہ کہ ہم کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے کارروائی کرتے ہیں لیکن اتنی جلدی جلد سے فوری ایکشن کی بات ہے تو فوری ایکشن تو ہم سے تو نہیں ہوتا البتہ یہ ہم سرکار پر ضباؤ ضرور ڈال سکتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے اس کے بارے میں راہت دیں اب دیکھیں سبان کے کیس میں سبان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا جب ہم پی سی ای کو رجوع ہوئے ہیں تو سرکار نے کچھ کیسز کو سیکشنز کو ہٹا کر جس کی وجہ سے ان کی زمانت میں آسانی ہوئی یہ ایک ایڈوائزری بارڈی ہے اور اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے مگر جو جنرلس پہ فالس کیسز ڈالا جاتا ہے اسے خامخہ ریمانڈ کیا جاتا ہے دس پرند دن اس کو جیل کے صحوبتوں سے گزرنا پڑتا ہے تو اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے اب دیکھیں اس کی روک تھام کے لیے یہ تو جیسے بتایا میں بی سی ای ایڈوائزری بارڈی ہے اتنا زیادہ ایکشن نہیں کر سکتے لیکن اگر کہیں کیسز ہو رہا ہے تو آپ فوری ای میل کر دیں فوری اگر آپ کی نالج میں آیا اگر میڈیا میں نہیں آئی یہ بات فوری ان کو کہا کہ ای میل کر دیں ای میل پر ہم خود تاروی کریں گے اور فوری ریپورٹ طلب کریں گے ہم سے بار کرنے کا شکریہ